جب آپ شری کرشنا چرکتر کی اور دیکھو شری کرشنا کے پاس جتنا بیبھاؤ تھا جتنا سکھ تھا اب اس سے ادھک بلانے کی کلپنا آپ سنسار میں ہمت کیجئے لوگ سے کی پورتی جدی ہوئے تو سونے کی دوارکا سولہ ہجار بطنیوں کے سولہ ہجار محل اور وہاں دیا نہیں جلتے ہیں ہیرے جلتے ہیں سونے کے محل کیرے کی روشنی آرے نعرہ ہے اچھا یہ دیکھو لوگ کی پورتی جس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے اچھا کام کی پورتی دیکھو تو سولہ ہجار بطنی اور عشور کی گروہ سے 25 لاکھ سکتر اور عربوں کھربوں کسے اس سے بڑا پریوار آپ بنا نہیں سکتے ہیں بھلا شری کرشنا سے زیادہ رشتے دار ناتے دار آپ کی بنیں گے وہ تو سنبھاؤ نہیں ہیں کامنا کی پورتی ایسے اور کروڑ کی پورتی ایسے بہراج کی جو دشمنی کرے اس کو مار گالے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے دشمن نہ رہے دھرتی پر تب ہم سکھی ہوں گے تو کرشنا نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا ہوگا دشمنی کرنے والوں کو مار دیا کامنا کی پورتی کے لیے اتنے بھوگ بلاس کی سامکری رکھ تھی لوگ کی پورتی کے لیے اتنا دھان ہوا عیشورد کی درشتی سے کتنے راج بنائے اور بیگاڑے بہت سارے راجہ مارے اور بہت سے راجہ بنائے اگرسین سری کے بڑھے کو راجہ نوروپم اور کنس کو مار کے اگرسین کو راجہ بنا دیا اور ان کو جندہ سب تک رکھا جب شری کرشن پرم تہام میں چلے گئے اس کے بعد اگرسین کی موت ہوئی ارے نانا پرنانا نادا پردادا سب جندہ رہے ہو لیکن ان شری کرشن کو کیا ہوا محل چھوڑ دینا پڑا ہو مطورہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا سو الگ دوارکہ چھوڑ کے بھی بھاگ نہیں پڑا ملسات امہ دن دوارکہ ٹوب جائے گی نکلو یہاں سے ان کی پتنیوں کی کیا دسا ہوئی گنڈے چھین لے گئے ہو ارجن کو مار مار کے گنڈے چھین لے گئے یہ بھاگوات میں یہ بات ہے کسی بھاگوات میں جو ہمارے ساتھ ہیں ارجن سے گانڈی اُدھنوس اٹھتا نہیں تھا تیر سے نسانہ لگتا نہیں تھا بیٹوں کی کیا بسا ہوئی مرا شراب کے نصے میں چور شراب کے نصے میں چور ایک دوسرے سے لڑے کرشن کے دیکھتے دیکھتے آپس میں لڑ کے مر گئے اور جو نہیں مرے وہ کرشن کے اوپر ٹوٹ پڑے ہو کہ ہم تم کو مارا گئے تب اللہم اور کرشن نے سویم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا سنگھار کیا لو اب آپ دنیا میں آپ کیا بنانا چاہتے ہیں لو سب دوسمنوں کو تو مار دیا اور ایک بہلیا تھا بہلیا مارنے والا ہو اس نے شری کرشن کے پاؤں میں بہت دیر مارا ہم اشور کی بات نہیں کرتے ہیں آپ اپنی درشتی سے وچار کرو دیکھو جنم ہوا جیل کھانے میں جائے کے رہنا پڑا ایک اہیر کے گھر میں گائے جرانے کا کام کرنا پڑا اپنے ماما کو اپنے ہاتھ سے مارنا پڑا اپنی نگری پر اٹھارہ بار چڑھائی کی دشمن نے بڑی پھاری سینہ لے کے اپنا نگر مطورہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا بھیک مانگتے ہوئے جانا پڑا وہاں میں جوتا نہیں سیر پر ٹوپی نہیں شریف پر کرتا نہیں کیا نام ہے یہ دونہ گھر کے پاس جو پہا رہے کابوس پہ گردار گرنار میں دو مہینہ چھپ کے رہنا پڑا ساجھوں کے آسپرم میں جا جا کے روٹی کھانے پڑے آگ لگی تو وہاں سے کوٹ کے جانا پڑا باہر اور نہ رہے دیکھو جیون کے بارے میں جو آپ کی یہ کلپنا ہے کہ ہم ہمیں ساتھ سکھی رہیں اور سکھی رہیں گے وہ دنیا کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے آپ کبھی سکھی نہیں رہیں آپ جو یہ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس بہت ستری پروش ہوئیں بہت سارا دھن دولت ہو بہت سے مکان ہو بہت سی حکومت ہو بہت سے بھوگ ہو اور دوسمنوں کو ہم مار جالیں گے تب ہم سکھی ہوں گے یہ کیون ایک خیالی کلاب ہے ایک خواب ہے ایسے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا خود کو ایک اور پرمیشن یہ شروطی کا سار ہے شروطی کا سارا پریک شلوکان کرم چیتان برامنو نروید مایات ناستیا کرتا کرتے نا مندکہ شروطی کہتی ہے موڑ کی شروطی موڑ والے کی شروطی ہے موڑ نہیں ہو موڑ سر جو شیرشان ہے سرو بھاگ پر جو بہتنا ہوا ہے سب کے سر پر موڑیوں کی اپنشاد ہے مانے سنیاسیوں کی ہے یہ ایک حرف اس کا دوسرا ہے موڑیا لوگوں کی ہے موڑیا مانے جو سر بڑھا کے رہتے ہیں مندک مانے شرو برتم بزیوت جیستو چیر نام جنہوں نے شرو برتم کر لیا ہے ان کا اپنشاد ہے اور جن کے دماغ میں ہی سکھ کا نباس ہے اس کا نام بھی مندک ہوتا ہے مندکانی سکھانی یسکیہ موڑ میں موڑ میں سکھ رکھتے ہیں اپنا بار نہیں رکھتے ہیں اپنے موڑ موڑ میں ان کا کہنا ہے کہ دیکھو تم تو بشوات نہیں ہوتا ہے تو آؤ پریچھا کرو پریقش لوگان کرمتیدان جو تم بناوگے وہ دہے جائے گا جو جوڑوگے وہ ٹوپ جائے گا جتنا جوڑوگے وہ ٹوپ جائے گا جتنا بناوگے وہ بگڑ جائے گا ہرا سو جھرا جو برا سو بتانا شریمت بھاگوات کے تیسرے سکند میں شلوک آتا ہے بھلا گریہ ویدھے شو جوگے شو براگ سمجھ آئیتو شری کرشن کے من میں بیراگ یہ ہوا ہو وہ کیول راگ کے دیوتا نہیں ہیں بیراگ کے دیوتا ہیں انہیں سنگرہ سے بیراگ یہ ہوا انہیں محل سے بیراگ یہ ہوا انہیں پتنی پتر سے بیراگ یہ ہوا انہیں اپنے کام بندے سے بیراگ یہ ہوا گریہ ویدھے شو جوگے شو بیراگ سمجھ آئیتو شری کرشن کا برنن بھاگوات کے تیسرے سکند میں ہے اس میں یہ ہوا کہ آپ شری کرشن کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے جیون میں راگ تھا کیونکہ راگ ہوتا تو برد کی گوپیوں کو چھوڑ کر مطورہ جا سکتے تھے راگ ہوتا تو بولے مطورہ ہماری جنم بھومی ہے ہم مریں گے تو یہ ہی مریں گے مطورہ میں ہی نہیں رہتے لوٹ کے سر برد بھومی میں نہیں آئے یہ ان کی اسنگتہ ہے وہ دھرماتما بھی ہیں اور دھرم سے اوپر بھی ہیں وہ جسسوی بھی ہیں وہ کلنکی بھی ہیں کلنک تو آپ جانتے ہیں جگہ جگہ کلنک لگا ہوا ہے یہ چور ہے اور یہ جار ہے اور یہ دھکانہ ہے وہ عیشورج سالی بھی ہیں اور نارائنٹ بھیق مانگنے والے بھی ہیں وہ دھرم میں بھی دیکھ جاتے ہیں وہ اتھرم میں بھی دیکھ جاتے ہیں وہ جان میں بھی ہے اجان میں بھی ہیں وہ راگ میں بھی ہے وہ فراد میں بھی ہیں پہلے ہم لوگ متوالہ پڑھتے تھے وہ پترکہ نکالتے تھے اس کا نام تھا متوالہ اپنے سمیہ میں وہ بہت بینگ کی پترکاتے ہیں متوالہ اس کا نام تھا ہندو پنج متوالہ بسکمتی اس میں نکلتا تھا ہمیں یہ گرد ہمرت اور بش سسیسیکر ردکر چندرمہ کی کرڑے اور سورج کی کرڑے راگ براگ بھراب پیالہ اس میں راگ بھی ہے بیراگ بھی ہے ایسا یہ پیالہ ہے پیتے ہیں جو سامت ان کا پیارہ ہے یہ احمد والا راگ بھی چاہیے جیون میں پر راگ کروگے پھنس جاؤگے بیراگ بھی چاہیے جیون میں پر بیراگ کروگے روکے ہو جاؤگے امرت پی ہوگے نسے میں آ جاؤگے بش پی ہوگے مر جاؤگے چاندنی میں جیادہ رہوگے تھنڈے ہو جاؤگے جیادہ سورج کی روشنی میں رہوگے جل جاؤگے یہ جیون بھا یہ جیون ایسے بتانے کا نہیں ہے سورج کی روشنی میں